اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کس طریقے سے ہم ملٹی کیم ایڈٹ کرتے ہیں اپنی ٹائم لائن پہ اور اس سے پہلے کیا پروسیجر ہوتا ہے کہ ان کیمراز کو سنک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو ایڈٹ کیا جاتا ہے تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں سنکرنائز کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس کے بعد پھر ان کو ملٹی کیم کے طریقے سے ایڈٹ کرنا مجھے لگتا ہے ابھی بھی شاید آپ کو کوئی اتنی کیاریٹی نہ ہوئی ہو میں آپ کو تھوڑا سا فردر ایکسپلین کرتا ہوں ہم نے اپنے شروع کے لیکچرز میں کچھ بات کی تھی دیفرنٹ ٹائپس آف ایڈٹنگ کی اس میں ہم نے کچھ لائپ ایڈٹنگ کے اوپر بھی بات کی تھی نورملی جب ایک سے زیادہ کیمرہ انوالف ہوتا ہے جس طرح کہ آپ کے ٹاک شوز میں کانسرٹس میں کانفرنس میں جہاں پر آپ کے پاس آپ کی ریکوائرمنٹ ہے سپورٹس کے ایونٹس میں سب سے زیادہ آپ کے پاس کیمراز لگے ہوتے ہیں تو اس وقت بیسیکلی آپ کے پاس ساری کیمرہ کی سورسز آ رہی ہوتی ہیں آپ کے پاس ایک پینل کے اندر اور جس کو ہم ویجن مکسر بھی کہتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ اس کو سوچ کرتے ہیں جس ایک بٹن کو تب آنے سے آپ کے پاس کیمرہ شفٹ ہو جائے تو اصل ٹیکنیک تو بیسیکلی بروڈکاست کے حساب سے وہ یہ ہے اسی سیم ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے پریمیر کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں ہاں اس میں توہر ساہ ڈیفرنس یہ ہے کہ آپ اس کو لائف سورسز نہیں لے رہے ہوں گے آپ کے پاس ریکارڈڈ اگر کیمرہ ہے آپ نے ملٹیپل کیمرہ یوز کیا ہے آپ ان کو ایک ساتھ سینکرونائز کر کے پھر ان کو جسٹ ایک ویجن مکسر کی طرح ایڈٹ کر سکتے ہیں سینکرونائز کرنے کے لیے بیسیکلی ہمیں ایک اور سوفٹویر جو کہ تھرڈ پارٹی سوفٹویر ہے اس کا نام ہے پلورل آئیز پلورل آئیز ایک ایسا سوفٹویر ہے جس کے ذریعے آپ اپنے سارے سورسز کو ملٹیپل کیمرہ کو ایک ساتھ سینک کر سکتے ہیں سینکرونائز کی اوپشن آپ کے پاس آپ کے سوفٹویر اڈابی پریمیر کے اندر بھی موجود ہے لیکن اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ آپ کو اس کو سپیسیفکلی بتانا پڑتا ہے کہ اس آوڈیو کو اس ٹیک کو یا پھر اس کیمرے کو فلا آوڈیو کے ساتھ آپ کو بتانا پڑتا ہے سیلیکٹ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ سینک کر دو پلوریلائز بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ساری کیمرہ کو سارے انپورٹس کو ایک ساتھ آپ اس کو جب ایمپورٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو خود ہی سینک کر لیتا ہے لائک آپ کو موف کر دیتا ہے کلپس کو جو فائل آگے جا کے سینک ہو رہی ہے آوڈیو کے ساتھ وہ اس کو آگے موف کر دے گا اور اس طریقے سے آپ کے پاس اس میں سینک ہوتی جائیں گے تو سینک کرنے کے بعد کبھی ایک پروسیجر ہے جو کہ آپ کو پھر ایکزیمل کے تھو ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے اپنے سوفیر کے اندر اب ایکزیمل کیا ہے ایکزیمل بیسیکلی آپ کے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ آپ ایک سوفیر سے دوسرے سوفیر میں اپنا پروجیکٹ موف کر سکتے ہیں نارملی آپ کے پاس اگر آپ کلر گریڈنگ کر رہے ہیں جس کے لیے اگر آپ کے پاس دیڈیکیٹیڈ سوفیر ہے کومنلی اس میں ہمارے پاس ڈاوینشی ریزولف پروجیکٹ ایڈابی پریمیر سے فانل کٹ پرو جو کہ میک کا سوفیر ہے اگر آپ پوس پہ شیفٹ کرنا ہے تو میبھی اس کے لیے بھی آپ کو پہلے ایکزیمل کے پروسیزر سے گزر کے آپ کو اس کے اندر ایمپورٹ کرنا پڑے ڈائریکٹلی پریمیر کے پروجیکٹ نہیں کھلے گا آپ ایکزیمل ایکسپورٹ کریں گے اور وہاں پر ایکزیمل ایمپورٹ کریں گے تو آپ اس کو وہاں پر یوز کر سکتے ہیں پرویولائز بھی کچھ اس طریقے سے ہی کام کرتا ہے آپ اس کے اندر اپنی فوٹیجز ڈالتے ہیں آپ اس کو سنک کرتے ہیں سنکرونائز کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکزیمل ایکسپورٹ کر کے آپ اپنے سوفیر کے اندر اس کو ایمپورٹ کر کے کام کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا کمپلی کیریٹ ہے لیکن یہ کافی انٹرسٹنگ ہے آئیے اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میرے پاس جو فولڈر ہیں cam 1 میں میرے پاس کچھ اس طرح کا material ہے cam 2, cam 3, cam 4 میرے پاس الگ الگ angle same activity کی بیسکلی وہاں پر موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس وشلے فولڈر میں آڈیو بھی ہے جو کہ بیسکلی اسی even کی آڈیو ہے جو کہ سیپریٹ لی ہے تو بیسکلی اب ہمارے پاس چار کیمرہ سورسز ہیں جو کہ ایک ساتھ رول ہیں ایک ہی وقت میں different shot types کے ساتھ different variations کا ساتھ اور پلس ان کی آڈیو تو پانچ بھی سورس ہمارے پاس ہو گئی آڈیو ہم نے اب ان کو ایک ساتھ synchronize کرنا ہے کہ آپ کے پاس timeline پہ یہ چیزیں بلکل layer by layer ایک ساتھ synchronize ہو کر آپ کے پاس physically form میں آ جائیں تو جیسے کہ میں آپ کو بتایا ہے plural eyes ہمارا software ہے جو یہ synchronize کے لیے ہم لوگ use کرتے ہیں یہ third party software ہے آپ کو اس کی website پہ جا کے آپ اس کو download کر سکتے ہیں میں یہاں سے اس کا version 4 ہے اس وقت یہ entry کیا میں نے تو آپ کے پاس ایک اس طرح کی window کھل گئی اور جس کے اندر اس وقت آپ کو option آ رہی ہے drop media آپ یہاں پر media add کر سکتے ہیں پھر synchronize جب آپ کے پاس media add ہو جائے گا پھر آپ اس کو synchronize کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ اس کو یہاں سے export کر دیں گے جو کہ آپ کا XML میں export کرے گا تو اس کے لیے اب ہم نے یہاں پر اپنے assets کو اپنے different cameras کو import کرنا ہے تو میں یہاں سے کیا کرتا ہوں track and drop کی option ہی use کرتا ہوں میں یہاں سے بھی add کر سکتا ہوں لیکن جس طرح سے اپنے premiere میں option دیکھی تھی کیا directly ہے اس کو folder سے کر سکتے ہیں تو اس کو میں یہاں سے چاہوں تو cam wise میں اس کو یہاں پر import کر سکتا ہوں تو یہاں سے میں جاؤں گا میرے پاس cam 1 کی یہ files ہیں میں اس کو یہاں سے just track کروں گا اور اس area میں جا کے drop کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں camera 1 کے نام سے اس نے خودی یہاں پر ایک bin سی بنا دی ہے اور آگے آپ کے پاس وہ دونوں files آ چکی ہیں further اگر آپ کو اسی camera کے اندر اور کوئی files add کرنی ہے آپ کو لگتا ہے کسی اور جگہ پہ اگر کوئی file پڑی تھی جو کیسی کی continuity میں ہے تو آپ چاہیں تو اس file کو بھی drag کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ اس کو اس area میں drag نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر drag کرنے سے وہ ایک نئی source یعنی کہ camera 2 بنا دے گا اور further camera 3, 4, 5 بناتا جائے گا تو اس کے لئے آپ اس کو اس کے آگے یہاں پر drag کریں گے اگر آپ کو further files add کرنی ہے میں بس camera 1 آ گیا اس کے بعد میں یہاں پر دوبارہ گیا اپنے فولڈر میں cam 2 کی footage میں میں نے یہاں پر اس کو میں نے drag کیا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ آگئی ہے cam 3 بھی ہم ساتھ کر لیتے ہیں cam 3 میں میں نے پاس ایک file ہے آپ کو یہاں پر cam 3, 4, 5 add کرنا نہیں پڑا وہ خود ہی add کیے جا رہا ہے اور یہاں پر اس کو drag کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ file آ گئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جیسے میں نے پہلے بتایا audio بھی separately موجود ہے اور یہاں سے میں اس audio کو جو کہ wave file ہے drag کروں گا اور audio file بھی basically آپ کے پاس ایک separate source کے طور پہ آ جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت audio file جو وہ کافی بڑی ہے اور اس کے مقابلے میں ویڈیو تھوڑی سی کم duration کی ہے اب آپ کو اس وقت تک نہیں پتا کہ یہ audio اس کے ساتھ sink ہوگی یا پھر اس کے ساتھ کس طرح کہاں جا کے sink ہوگی تو آپ نے جسٹ کچھ بھی نہیں کرنا آپ کا جو سوفٹ ویر ہے وہ خود ہی آپ کے لئے کام کرے گا تو basically یہ جو آپ کی waveform ہوتی ہے وہ اس کو match کر کے آپ کی takes کو sink کر دیتا ہے آپ کے بعد different cameras ہو اور اگر further chunks میں بھی recording ہوئی ہوتی تب بھی اس کو easily آپ sink کر سکتے تھے تو اس میں آپ نے صرف یہاں سے synchronize press کرنا ہے اور وہ اس کو sink کرنا شروع ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جب ساری آپ کے پاس blue ہو چکے ہیں click تو یہ کہ یہ والی جو file ہے آپ کے پاس اس file کے ساتھ synchronize ہے اور یہ اس کے ساتھ یہ چاروں cameras plus audio آپس میں synchronize ہیں مطلب اسی وقت جب یہ record ہو رہے تھے تو اگر وہ آگے پیچھے تھے تو اس کو اس نے ایک جگہ پہ لکھے synchronize بلکل ایک ساتھ کر دی یہاں پر آپ کو ری یا پھر میبی frame rate کا difference ہو تو اس میں وہ synchronize نہیں کرے گا تو اس میں بھی آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہاں پر اتنے clips synchronize نہیں ہو سکے اس کے بعد اگلا procedure جو آپ کے پاس ہے وہ آپ نے کرنی ہے export timeline جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو وہ XML میں export کر دے گا نام سے میں نے دے دی ہے اور آپ اس کو save کر سکتے ہیں جب آپ اس کے export timeline میں جائیں گے آپ سے یہ پوچھ is format ہے اور یہاں سے ہم اس کو export پہ click کریں گے تو اس وقت یہ وہاں پر export کر چکا ہے اب آپ کے پاس plural eyes میں synchronize ہو کے basically XML export ہو چکا ہے اب اس XML کو آپ نے import کرنا ہے اپنے software Premier کے اندر ہم یہاں سے Premier میں جاتے ہیں اور import کرنے کے ہمیں پتا ہونا چاہیے ہم نے کہا project بنایا کہا پہ اس کو save کیا تاکہ ہم اس کو easily import کر سکیں sink کے اندر میرے پاس یہ ایک option آ رہی ہے اور یہاں پر آپ type بھی show کر رہے کہ examine document فائل ہے میں اس کو یہاں پر open کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ان cameras کو ساتھ میں import کر دیا جو کہ آپ کے پاس آپ کے software میں تھے اور ساتھ میں اس نے آپ کو ایک sink sequence کے نام سے ایک timeline بھی دے دی اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان ہی فائل کو import بھی کر رہا ہو کیونکہ plural eyes کے through آپ کی files import ہو چکی ہیں اور proper اس طرح سے سب folders کے اندر audio کے اندر cam 1 کے اندر cam 1 کا assets ہیں اور اس طرح سے باقی cameras میں ان کی اپنے clips موجود ہیں میں sink sequence کو کھول time line پر آ چکی ہے اس وقت یہ چاروں cameras آپس میں sink ہیں اور further اس کو verify کرنے کے لئے ہم اس کو play کر کے دیکھ سکتے ہم یہاں سے اس وقت audio کو mute کر کے یا پھر solo کر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس clip کی audio یہ ہے اور اس کو میں اگر mute کر دوں گا اور play کروں گا تو different layers میں audio اس clip کے ساتھ دیکھ لیں گے وہ match کر دی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ synchronize ہو چکا ہے جی یہ synchronize ہو چکا ہے اور further میرے پاس audio تھی main میں صرف اس کو ہی اگر یہاں سے solo کر لوں گا تو اور اس وقت آپ دیکھ رہے کہ ٹائم لائن پہ audio صرف وہ solo layer تھی وہ ہو رہی ہے میں اس clip کو ڈیسیبل کرتا ہوں میں باقی ٹیک کو دیکھتا ہوں play کر کے اس ڈیسیبل کروں گا نیچے لیئر کو دیکھتا ہوں ساری layers آپس میں synchronize ہو چکی ہیں ان کو دوبارہ سے ہم enable کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس جو طریقہ ہے یہ synchronize کا بہترین طریقہ ہے اگر آپ کے پاس زیادہ cameras یا زیادہ آپ کے پاس sources ہیں audio بھی video بھی دونوں کو ایک ساتھ sync کر سکتا ہے میں آپ کو دوبارہ سے remind کرا دوں کہ اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ دوسرا camera جو میوٹ کرنا چاہے آپ اس کو easily کر سکتے ہیں یہ ابھی تک کا جو ہمارا procedure تھا ہم نے different cameras کو import کیا اپنے software plural eyes کے اندر وہاں سے ہم نے اس کو synchronize کیا سنکرون ائز کے بات ہم نے پھر اس کو export کیا xml اور xml کو پھر ہم نے اپنے adobe premier کے اندر import کیا next lecture میں ہم بات کریں گے کس طریقے سے ہم ان layers کو different sources کو different cameras کو multi cam editing کے طرح کس طرح edit کر سکتے